السلام علیکم ویلکم بیک ٹو فوڈی ٹیسٹ لیب کیسے ہیں آپ سب آج بنائیوں آپ کے لئے بہت شاندار سا ڈیزرٹ جسے بنانا بہت آسان ہے اور اگر آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو سب آپ سے اس کی ریسیپی پوچھیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے اس ریسیپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ویڈیو پوری دیکھے گا اسے سکپ مت کیجئے گا چلی اسے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک مینگو مینگو کو آپ نے اچھی طرح سے دھولینا ہے پھر آپ نے اس کے چھلکے اتار لینے ہے چھلکے اتارنے کے بعد میں نے اس کا سارا پلپ نکال لیا ہے اب ہم لیں گے خوبصورا سا جگ اور یہ سارا مینگو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے کو مینگو کو میں نے بلین کر لیا ہے اب ہم ایک سار کرنر رiliے گے اس کے اندر یہ سارا پلپ ایڈ کر دیں گے اس کو ایک دفہ سار کر دیں گے سارے پلپ کو میں نے سارے کرنے کے لیا تھا اب اس کے اندر ہم اندرہ کر دیں گے 3 ٹیبل سپوند mettھ سوں دی چھلیں گے ساتھ ہم اس میں جر monopolتیی نہیں کر دیں گے اس کے لئے میں نے لیا تھا 2 سے 3 ٹ نیم گرم پانی اس کے اندر میں نے 1 извест جویں جرools تر πολتیل کیا جیلٹین کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو مینگو کے پلپ میں آئٹ کر دیں گے اب اس کو مچھے طرح سے مکس کریں گے اور اس کو کوک کریں گے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے لو فلیم پر ملتے ہم پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو چکے اس کو کوک کرتے ہوئے میں سلسل میں اس کے اندر چمچ چلا رہی تھی آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ گاڑا ہے نہ زیادہ پتل ہے تھنڈا کرنے کے لیے میں نے اس کو ایک ڈش میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم فیزر میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے جب تک ہمارے مینگو جلی سیٹ ہوگی تب تک ہم ملک ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین میں ایڈ کر دیا ہے دو کب دودھ دودھ میں آپ نے 2 سے 3 ٹی بسپون شگر ایڈ کرنی ہے آپ دانے دار چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں فائن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے دودھ تھوڑا سا نیم گرم ہوگا اس کے اندر ہم جیلیٹن ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹی بسپون پانی تھا 1 ٹی سپون جیلیٹن تھا اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم کوک کریں گے 5 منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کو پروپر 5 منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے روم ٹمپریچر پہ اس کو ہم فیزر میں نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں مینگو جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کیوب کی شیپ میں ہم کٹ کر لیں گے یہ آپ بچوں کو ویسے بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی اس ریسپ کو آپ مینگو پڑنگ بھی کہہ سکتے ہیں مینگو جیلی پڑنگ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتی ہے اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ بغیرہ آ رہے ہیں آپ اس کو ڈیزرٹ کے طور پر ریڈی کر سکتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی اگر آپ نے دوسری ٹیشز بغیرہ بھی دانی ہے تو آپ اہلے اس کو بنا لیں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اب اس کو ہم اس طرح سے الگ لگ کر لیں گے اس کا ٹیکسچر کچھ اس طرح کا ہوگا اب جو ہم نے دودھ ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے دودھ بھی تھڈا ہو چکا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے سارا دودھ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم فیزر میں رکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے گا اب میں اس کو فیزر میں رکھتوں کہ دو سے تین گھنٹے کے لیے اب ہم ملتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے بعد دو گھنٹے ہو چکے ہیں ڈیزرٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے نائف کی ملت سے اس طرح سے اس کی کورنر سے لگ کر لینے کتنی زبردست لکھ آئے اور ٹیسٹ میں بہترین ہوتی ہے آپ اس کو لازمیں ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے مینگو جیلی پوڈنگ ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے مینگو ریزرٹ بہت سے ٹرائے کیا ہوں گے لیکن آپ نے اس ریسپ کو ٹرائے نہیں کیا ہوگا تو لازمیں کیجئے گا بہت ہی فلیور فول اور ٹیسٹی بنتی اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ